اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے نیوز میں ہوں حفظہ منحاز پولٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائنز حکومت کا پارا چنار دھماکوں میں جانبہک ہونے والے افراد کے لباہکین کے لیے دس دس لاکھ اور زخمیوں کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے امداد کا اعلان وزیراعظم نے معافظوں کی فوری ادائیگی کے لیے گورنر خیبر پختنفہ کو ہدایت کر دی سانیہا احمد پور شرکیہ میں ریسکیو اہلکار واقعے پر بروقت پہنچے یا نہیں پولیس اور انتظامیہ کا کردار کیا تھا سانیہا احمد پور شرکیہ کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت نے چار رکنی کمیٹھی تشکیل دے دی پینما لیگز کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی کا اجلاس جاری ہے ساوک چیرمن نیب لیفٹینن جنرل ریٹائر محمد امجد کچھ طریقہ تحقیقاتی تین کے سامنے پیش ہو گئے ایت ایت آتلا کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر دیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو ستر سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ سرگودہ میں ٹرالر کی گاڑی کو ٹک کر تین بچے اور دو خواتین جان بھاک اور سات افراد زخمی ہو گئے موسیقی